اسلام علیکم وآلہ وسلم اچھا دیکھیں جی آج میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ کیا پرابلم ہے گیزر میں سے ہوا نہیں نکلتی ٹھیک ہے جب ٹینکی حالی ہوتی ہے تو گیزر میں ہوا بن جاتی ہے تو پانی آنا بند ہو جاتا ہے پھر کاریگر ایک دو دفعہ آیا اس نے ہوا نکالی ہے پھر پانی آنا شروع ہو گیا لیکن جب ٹینکی حالی ہوتی ہے تو دوبارہ ہوا بن جاتی ہے پانی گیزر میں سے نہیں آتا اچھا اس نے کیا غلطی کی ہوئی ہے کاریگر نے اس نے گیزر کی ہائٹ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے یہ ایک فلور کا مکان ہے یعنی پہلے چھت میں ہی ٹینکی پڑی ہوئی ہے ٹینکی کی ہائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس نے یہ دیکھئے یہ چھت پہ جو ٹینکی رکھی ہو وہاں سے اس نے جو پائپ وہ بھی پونی کا نکالا ہوئی ہے یعنی تھری فور کا نکالا ہوئی ہے یہاں سے اللہ کے بندے ایک ہے جی کا تو نیچے لے گی جاتا کہ تھوڑا پریشر بنے گی پھر یہ دیکھے گیزر کی ہائٹ اور ٹینکی کی ہائٹ بلکل ایک جتری ہیں ٹھیک ہے پھر کیسے جتری ہیں یعنی پریشر بنے گا وہ ہوا کیسے نکلے گی تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم گیزر کی جو ہائٹ ہے نا یہ تھوڑی سی نیچے کریں گے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ لگا ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ میٹر ایک میٹر میں نیچے کروں گا اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ اچھا یہ دیکھیں اب یہ میں نے فائنل کر دیا تھے گا یہ میں نے تقریباً ایک میٹر سخان نیچے کی ہے وہ پہلے وہاں پہ لگے ہوئے تھے ہمیں نے نیچے کر دیا یہ دیکھیں اب پریشر بھی ٹھیک ہو گیا اور ہوا بھی نکلنا شروع ہو گیا ہمارا اکثر یہ ذہن ہوتا ہے کہ جتنا یہ گیزر یا سخان اچھا رکھے گا اتنا زیادہ پانی آئے گا یہ بات غلط ہے یہ دیکھیں سخانہ اگر فرسٹ فلور پہ ہے ٹنگی اگر فرسٹ فلور پہ ہے تو اس کو درمیان میں رکھیں پانی کا فلور اچھا ہو گا ہوا بھی نکلے گی اور پریشر بھی اچھا رہے گا